ایٹی پرسنٹ عمران خان صاحب کے خلاف ہے اور بھی بہت ساری جگہوں سے ان کے لیے نرم گوشہ نہیں موجود عمران خان صاحب جسے کہتے ہیں سیل تھرو کامیاب ہو جائیں گے شناور جسے یعنی وہ تیر تیر لیں گے اس آگ کے دریاں میں وہ پہلے ہی آگ کے دریاں میں تیر رہا ہے اور اب تک اس کی پرفارمنس جو ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے میرے بھی سامنے دوسری بات یہ کسی بھی آدمی کے جنون ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اکیلہ دکھائی دیتا ہے ایک خاص طرح کی جو گندگی اور غلازت ہوتی ہیں وہ ماؤنٹ ہوتے 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 چاہے ماؤنٹ ایورس بن جائے وہ اس کے خلاف وہ اکیلی آواز ہوتی ہے پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اچھا اب رہ گیا سروائی کرنا تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بے شمار فیکٹس پہ اور مجھے اللہ نے اتنا بجنی دیا کہ میں آپ کے اتنے اہم اور بڑے سوال کا کوئی دو ٹوک جواب دے سکوں یہ ڈیپینڈ کرے گا ڈیسیشن میکنگ پہ یہ ڈیپینڈ کرے گا حالات پہ بہت سارے فیکٹس ہیں تو میں اس پہ تو تفسرہ نہیں لیکن آپ نے جو کہا تھا ایک کاک کا دریہ ہے دھوپ کے جانا ہے تو وہ تو دریہ میں ہے پہلے اور خوبصورتی دیکھیں یہ سارے کے سارے تگنی کا ناچ لچا دیا ہے چنگنے مارتے پھر رہے ہیں ایک ایک کی دم پہ اس کا پاؤں ہیں اور تماشا جاری ہے اور وہ لگا ہوا ہے اگر رب العالمین نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس ملک کو کہیں آر پا رہو میں تو کہتا ہوں یہاں بڑی اب ڈراتے ڈروتے ہیں شروع ہو گئے ہیں لوگ کافی سارے کہ اناکی ہو جائے گی ہوں میں کہتا ہوں جو ہونا ہو جائے یا تختہ دار پہ بھٹو نے کہا تو فینش اٹ چونکہ وہ ایگنی زیادہ خوف نہ کھتی بھٹو کے اسے منصوب ہے یہ بات آپ نے سنی ہوگی یا پڑی ہوگی کہ اس نے کہا تھا فینش اٹ کسی پاسے لگو بھئی یہ نہ جینے والوں میں نہ مرنے والوں میں نہ زندوں میں نہ مردوں میں یہی کیا عجیب کیفیت ہے وہ کہتے ہیں مرسی کلنگ ایک ٹرم ہے آپ کے بیورز کے لیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بندہ اتنی پین میں ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار اس کو اس کی ایگنی ختم کرو اس کو زیر کا انجیکشن دے دو ایک فائنل میچ ہو جائے اس ملک میں کوئی حرج نہیں اگر اینکی اور یہ عربوں سارا ہونے کے بعد یہ ملک سملت سکتا ہے تو بھلے ہو جائے یہ کوئی زندگی نہیں کہ آپ نہ زندوں میں ہیں نہ مردوں میں ہیں نہ آپ کھڑے ہیں نہ بیٹھے ہیں نسلیں آپ کی گرمی پڑی ہیں بچہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا اس کے لیے آپ نے کرزاتی یار کر کے رکھا ہوا ہے کمال بھئی بچے فروش یہ بردہ فروش نہیں یہ بچہ فروش لوگ ہیں بردہ فروش تو ہوتا ہے نا کسی کا بچہ تم تو اپنی قوم کے بچوں کو تم نے پرین رکھا ہوا ہے یعنی اور کمال انہوں نے آج تک کیا کیا ہے انہوں نے قوم کی قسم پرسی غربت دکھا کے جیسے یہ جو ہر 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 یہ بدماش نہیں ہوتے پیشہ ور جو یہ محفیاز ہیں گداغری کے پیچھے یہ ایک سائم میں نے ایک زمانے میں فیچر کر آیا تھا اس پر بہت زبردست یہ محفیاز ہیں بہت خوفناک یہ لوگوں کو معذور کرتے بھی ہیں معذوروں کو اٹھاتے بھی ہیں غوا بھی کرتے ہیں ان کو ڈسٹارٹ بھی کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں پھر ان کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے ادھر رکھ دیا ادھر علاقے بانٹے ہوتے ہیں یہ لمبی سائنس تو وہ پھر ریڈیوں پہ ان کو دکھا کے کرسے یہ ہمارا بھوک ننگ بیشتے رہے ہیں اب تک وہ سب کچھ کہاں گیا کہتے ہیں جی فرانزک آڈیٹ تو فلانے تو آڈیٹر مآڈیٹر کو لاؤ پانچ دس بیس بندے حساب تو لگاؤ پچھلے چالیس سال کے کرزوں کا کہاں آیا کہاں گیا کہاں خرچ ہوا یہ کوئی میں لیٹن بول رہا ہوں نہیں جی سر یہ سر یہ